اسلام علیکم روزمرا کوکنگ میں ویلکم کرتی ہوں آج بہت ہی ایزی سے جو ہے میں سنیکس بتا رہی ہوں کسی نے فرمائش پہ کی تھی کہ شام کے لیے اس جیسے سنیکس بتاؤں تو یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی زیادہ یمی بنتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول لے لیا ہے میں نے اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ مہنے چمچ بیسن کے لے لیا ہے بیسن کے اندر اب میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ لال مرش کا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی آدھا چمچ آدھا مطلب ون فورتھ جو ہے وہ سپون آپ نے لینے لیا ہے آجوائن کا آدھا چمچ نمک ڈال رہی ہوں آجوائن ڈالنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ بادیپن کو ختم کرتا ہے ایک چمچ جو ہے اس میں میں نے شارڈ مسالہ ڈال دیا ہے ون فورتھ جو ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے میٹھا سوڈا تو جو ہے بس اتنے سی جو ہے وہ چیزیں جائیں گی آجوائن اپشنل ہوتی ہے لیکن یہ کہ ڈالنا اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ اس سے بادیپن نہیں ہوتا اگر کسی کو جیسے عظم نہیں ہوتا تو اس سے جو ہے گیس بغیر کی پرابلم نہیں ہوتی اچھا یہ میں نے اس میں ایک چمچ میتھی اٹ کری ہے پھوشک میتھی جو ہے اب میں نے اس کو جو ہے تقریباً آدھا گلاس جو ہے وہ پانی ڈال کے اور اس کو میں نے گھول گیا ہے بیسن کو تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا مطلب وہ ہونا چاہیے اس کی جو ہے وہ ٹھکنیس جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تو یہ بس اس اس میں جو ہے نا ہونا چاہیے کنڈیشن میں آدھا گلاس ہی تقریباً پانی ڈال ہے تو اب یہاں پہ میں نے آلو لے لیا ہے چار سے پانچ آلو میں نے لے لیا تھے اور ان کو میں نے اُبال کر اچھے سے اور میش کر لیا ان کو اب میں ان کے اندرہ مسالے اٹ کروں گی تو سب سے پہلے اس میں میں ڈال رہا ہوں ایک چمچ نمک ایک چمچ اس میں جائے گا اجوائن یہ بھی ون فورت جو ہے میں نے ڈالا ہے اس میں آلو بھی بادی ہوتے ہیں تو اس لئے اس میں بھی جو ہے اجوائن کھلون جی آپ کو بتا ہے مست ہوتی ہے میری جو ہے وہ جس چیز میں بھی ضرورت ہو تو میں ڈالتی ہوں لازمی ڈال سکتی ہے جس چیز میں میں ڈالتی ہوں چارٹ مسالہ ایک چمچ اس کو ٹی وی لال مرچ ہے اور یہ میں نے دو پیاز چوب کر لی تھی پیاز اٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ بھی آپ جو بھی سبزی ڈالنا چاہیں گو بھی اور جو ہے اپنا گاجر شملا مرچ جو بھی کچھ اٹ کرنا چاہیں سبزیاں وہ آپ کی مرضی ہے تو میں نے دو سینڈوچ لے لی تھی ان کے میں نے کنارے کاٹ دی ہے اب میں اس طرح سے سینڈوچ میں جو ہے بریڈ میں یہ علاو کی فیلنگ کر رہی ہوں علاو کی فیلنگ کرنے کے بعد میں میرے پاس ایک چیز سلائز رکھا ہے تو وہ میں چیز سلائز ڈالوں گی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لی جی اگر ہے آپ کے پاس بڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس طرح سے فیلنگ کر کے یہ میں نے چیز سلائز رکھ دی ہے اب اس کو پر دوسرا سلائز رکھے اور میں اس کو جو ہے وہ کاٹ لوں گی چار ٹکڑو میں تاکہ یہ ایزی ہینڈل ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے اچھے سے دبا کر اور اس طرح سے جو ہے وہ چار پیس میں میں سینڈوچ کو کاٹ رہی ہوں اتنے بہترین یہ سینڈوچ بنتے ہیں یقین کریں آپ کہ میں اکثر شام میں بناتی ہوں اور بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اور اب بھی اس میں میں نے تو فیلنگ کر کے بنایاں آپ ویڈاوٹ فیلنگ کے بھی صرف خالی بریڈ کو لے کے اور آپ اس طرح سے بیسن گھول کے اور آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی اتنے مزیدار لگتے ہیں تو ایک دفعہ لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے آئل میں نے گرم کر لیا اچھے سے تو بس یہ جو ہے اتنا ہی مطلب تھک رکھا ہوئے کہ آرام سے موٹی کوٹنگ ہو سکے اس کے اوپر تو بس اس کو ایسے چمچ کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے فرائے کر لینا ہے میں اکثر یہ رمضان میں بھی جو ہے وہ بناتیوں سینڈوچز تو بچوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں اور میں نے جب بھی مطلب افطار وغیرہ میں بنایا تو سب نے بہت پسند کی ہیں تو ایک دفعہ لازمی ٹرائے کیجئے گا تو جناب اس طرح سے اس کو جو ہے وہ کر لینا ہے فرائے اور چینل کو میرے لازمی سبسکرائب کیجئے گا روزمرہ ککنگ کو بھی اور روزمرہ ولوگز کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر لازمی کیجئے گا بہت سارے لوگ ہیں جو صرف دیکھ رہے ہیں چینل کو لیکن سبسکرائب نہیں کیا اس کو لائک نہیں کرتے کومنٹس نہیں کرتے تو آپ لوگ اس سے ریکویسٹ ہے کہ کائنگلی سبسکرائب کیجئے گا ضرور چینل کو پیسی پیس کو شیئر کیا کریں کومنٹس کیا کریں کوئی بھی سوال ہوتا ہے وہ پوچھا کریں تو جناب یہ اب میں نے اس طرح سے ان کو پلٹ لی ہے ایک طرف سے اچھا سا کلر آ گیا تھا آپ اس میں چکن ایڈ بھی کرنا چاہیں تو چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے مجھے نہیں زیادہ پسند کیونکہ جو ہے اس کے علاوہ دن بھر میں بچوں کو لنچ وغیرہ میں میں چکن دے دیتی ہوں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ دن میں دوبارہ اور کچھ کھا رہی ہوں سنیکس وغیرہ تو اس میں چکن نہ ایڈ کروں اچھا یہ خالی میں نے بریڈ لے کے صرف ایک سلائس لے کے اس کو بھی اس طرح سے کٹ لیا تھا چکور اور میں صرف یہ بریڈ کو جو ہے وہ سلائس کو فرائی کر رہی ہوں یقین کریں یہ بھی بہت مزیدار لگتا ہے اگر فیلنگ نہ بھی آپ آلوکی کریں صرف اس کو جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے نا بریڈ کے اس طرح سے کر کے سلائسز ان کو بھی آپ فرائی کر کے اس طرح بیسن میں اور جو ہے کھا سکتے ہیں اس سے بھی بہت جو ہے نا مزیدار میں نے دونوں طریقے اس لیے آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر آپ نہ فیلنگ کرنا چاہیں تو اس کو خالی بریڈ کو بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں تو جناب میرے سینڈوچیز تیار ہو گئے ہیں تو لازمی ٹرائے کیجئے گا اچھا آپ میرے پاس جو ہے وہ آلو کی جو میں نے سٹفنگ بنائی تھی وہ بچ گئی تھی تو میں اب اس کے اندر ہی جو ہے اس کے اندر یہ میں نے دو تین بریڈ کے سلائسز لے کے اس کو جو ہے وہ سوک کر لیا تھا پانی میں اور اس کو میں نے میش کر لیا ہاتھ سے اس کے اندر ایڈ کر کے سٹفنگ کے اندر اور اس کے اندر مزید آپ ویجی ٹیبلز بغیرہ سب ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ویجی ٹیبل آپ ایڈ کر کے اور اس کے کٹلٹس بنا کے انڈا اور بریڈ کرمز لگا کے فرائے کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ٹپ آپ سے یہ میں شیئر کر لوں کہ اگر آپ کی سٹفنگ بج گئی ہو تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اوکے جناب تینکیو